جی ویلکم بیک کچھ بات اس وقت اب کریں گے جو آج بڑے احکامات ہیں جو وزیراعظم کا شوگر مافیا کے خلاف کریکڈاؤن کا فیصلہ ہے یہ جو کمیشن کی ریپورٹ تھی وہ کافی دن ہو گئے آئے ہوئے لیکن اس کے بعد سے امران خان صاحب نے کوئی خاص بات اس پر نہیں کی پھر بچانک سے جب شوگر کا ایک مسئلہ مسلسل چل رہا ہے چینی کی دستیابی کا ایک مسئلہ اس کے نرخوں کا مسئلہ تو پھر آج یہ احکامات جاری کیے گئے کہ ایف بی آر نیب ایف آئی اے یہ تمام تر ادارے تحقیقات کریں سوال یہ ہے کہ اب یہ بھی تحقیق کسی انجام کو پہنچے گی یا یہ بھی صرف ایک پاپولر ڈیسیزن یا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو صرف دے دیا گیا ہے کیونکہ ناٹ ٹو فگیٹ کے بہت قریبی جو اتحادی ہیں اس وقت کاف لیگ جو پہلے ہی نراز ہیں نیب سے بھی اور شاید موجودہ حکومت سے بھی شوگر ملز ان کی بھی ہیں ان کے بھی نام ہیں پھر جانگیر ترین صاحب اگر مان لیا جائے کہ آپ دوست نہیں ہیں لیکن ماضی میں تو بہت قریبی رہے ہیں ان کا بھی نام ہے میں جن سب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو آج حکم جاری کیا گیا یہ تو کمیشن ریپورٹ آنے کے فوراں بات جاری کر دینا چاہیے تھا پھر اتنی تاخیر کیوں اور اب بھی کیا اس سے کچھ نکل پائے گا خوشی سے مرنے جاتے اگر ایت بار ہوتا میں وہ سوچتا ہے کہ مشتری ہے اس کا میں نام بھول گیا ہوں وہ پانی کو اتنا گدہ کر دیتی ہے کہ کسی جو اس کا پریٹیکر ہے پریڈیٹر ہے اس کو وہ نظر نہیں آتی خائب ہو جاتی ہے اکلی جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ یہ ہیں نان خان صاحب کے بارے میں آپ اور جو مرضی کہہ لیجئے وہ اگر خود ایکسپوز ہوئے ہیں ان کی جو گوریس کا سسٹم ہے یا منیجمنٹ جو بھی ہے اس میں جو پرولم کے نظر آئے ہیں آپ کو لیکن انہوں نے پاکستان کے جو نظام ہے اس سابق اس قدر ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب کوئی شعبہ ایسا نہیں رہا جہاں کی کمزوریاں ہمارے سامنے سامنا آئیں ہوں یہ جو مسائل ہے ہمارے دیکھیں ایک تو نظام عدل ہے جو ہماری پرسیکوشن ہے نمیسٹیگیشن ہے وہ چاہے نیب ہے چاہے ایپ بی آر ہے چاہے ہماری نومل پولیس ہے عدالتے ہیں یہ سب کچھ معاملات اتنے کمزور ہیں کہ یہاں پہ قلب کے مضمان بھی نکل جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑھا کئی دنوں فیصلی سپریم کورٹ سے بھی آئے ہیں کہ جب جو قیدی تھا وہ دو سال پہلے فوت ہو گیا جیل میں اور ان کے بعد میں رہائی کا حکم ہوا کیونکہ اتنے خلاف جی مقدمہ تھا سپریم کورٹ کی دانست میں وہ غلط تھی ساری تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کھل کے سامنے تو آگئی ہیں لیکن ان کی جو اصلاح ہوگی وہ کیسے ہوگی اور کون کرے گا اور کہاں سے ہم وہ لوگ لائیں گے وہ ایک اتنا بڑا سوال ہے جو ساری قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ غور بھی کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں تاکہ اس سارے دلدت سے پاکستان کو باہر نکالے اور پاکستان بھی ایک پروگرسیب ترقیہ آفتہ و مالے کی سب میں شامل ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ جو مافیہ تھے ہیں جب وہ سگر مافیہ ہے اٹا مافیہ ہے اب کسی ایک کو لے لیجے یہ جسی کے سب ہم پہلے بات کر رہے تھے سرنگی صاحب نے بھی بات کی اور عزین صاحب نے بات کی کہ آپ نے اپنا جو صحیح کا نظام ہے وہ سارا آپ نے گردی رکھ دیا ہوا ہے جو پرائیویٹ ان کے پاس تھا جو آپ کا تعلیم کا نظام ہے وہ آپ نے گردی رکھ دیا وہ بھی تا پرائیویٹ سکول ان کے پاس تھے تو آپ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو حکومت کو اور جو ہماری جو بھی نظام ہے اس کو اپنی ذمہ داری قبول کرنے پڑے جی اس کو ساری اپنی جو کمزوریاں ہیں ناکامیاں ہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا اور اپنے اصلاح کے لیے سسٹم کیا ہوگا وہ کیسے ہوگا یہ اتنا بڑا سوال ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں باقی سب چھوڑ گئے اگر ہم اس کا جواب دے لیں اور اس کو کسی صحیح رستے پر چل جائیں تو یہ شوگر مافیا آٹر مافیا وہ رہیں گے چھوٹے چھوٹے لیکن یہ کم از کم عوام کی بیسی کے لیے فلاب بابیوت کے لیے کچھ بیسی کے کام ہو سکے گا صحیح ورنہ یہ انویسٹی کیشن چلتی رہے گی ہم بھی بہت ستر سال سے اور واملہ کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا رائٹلی سیڈ جن سب میں چاہش سب آپ سے جاننا چاہوں گا سر ایک طرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مافیاز ماضی میں بھی مافیاز تو ہمیشہ سے رہے ہیں پاکستان میں آپریٹ کرتے رہے ہیں کبھی کوئی مافیا سار اٹھاتا تھا پھر اس سے نپٹا جاتا تھا پھر کوئی دوسرا اٹھاتا تھا ان دو سالوں میں ہم نے دیکھایا کہ ہر طرح کے مافیا نے سار اٹھایا اور اس کے باوجود یہ مافیاز پھر یہ کمیشن یہ ریپورٹیں پھر بھی ان کو آپ کابو نہیں کر پا رہے پھر بھی جو آپ اگر دیکھ لیں کہ بیروکرسی کے معاملات آپ نہیں بہتر چلا پا رہے بے تحاشیہ تبادلے تقریریاں یہ تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود آج بھی آپ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے اس کے لیے مورد الزام ہم کس کو ٹھرائیں کہ جو مافیاز ہیں وہ نہیں ان کو چلنے دے رہے جان بوجھ کے کوئی ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ یہ ان ایکسپیرینس ہیں ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے اصل معاملہ کیا ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے والے لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ مافیاز ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو الیکشن لڑوانے کے لیے روپے پیسے اور سہولتیں فراہم کرتے ہیں انہیں کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی طرح کی کوئی سہولت چاہیے ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیز کو فائنانس کرنے والے لوگ یا وہ بڑے ہاؤسز جو انڈسٹر ہاؤسز ہیں وہ جب پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے کوئی سرعام تو نہیں دیتے وہ تو پیسے پیسے دروازے کے ذریعے ان کو پہنچائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو احسارہ اس کے ذریعے اور ٹیکسیشنری ریفارمز کے ذریعے اور مختلف پالیسیز کے ذریعے ان کو ریائے دے دی جاتی ہے اب جس مافیا کی بھی بات کریں وہ مافیا کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ مافیا تو شروع دن سے پاکستان میں موجود تھے پہلے گاڑی کا بھی پرمنٹ ملتا تھا لائسنس بنوانے کا بھی پرمنٹ ہوتا تھا اور ملت سے باہر جانے کے لیے آپ کو جو پاسپورٹ تھا اس کے لیے بھی آپ کو اجازت لینی پڑتی تھی یہ سب کچھ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے وزیر آزم اور پاکستان کے لیڈر میں فرق ہونا چاہیے وزیر آزم تو مہین قریشی بھی بن گئے تھے لیکن کیا عمران خان لیڈر بننا چاہتے ہیں اگر وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر ایک دفعہ وہ تمام چیزوں پر ہارڈ ڈالیں اور ان کو ان کے منطقی انجام پر پہنچا دیں اور وہ اگل آگے الیکشن ہار بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہوگی اس کے بعد وہ اپنی ریفارم جو پوری ہوئی ہوگی اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا ہوگا ان کی واپسی کا راستہ کھل سکے گا پاکستان میں لیڈرشپ کی کمی ہے پاکستان میں الیکٹیبلز تو ہیں وہ بھی مرہون منت ہیں مافیات کے اور ان کے بغیر پاکستان کی پاولیٹکس ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان کا موجودہ نظام ایک گلہ سڑھا نظام ہے یہاں کوئی بھی ادارہ پورا کام نہیں کر رہا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو ہم سب اپنے گربانوں میں اگر جھانک کر دیکھ لیں تو ہمیں شاید شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور اگر ہم شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا اور پرفارم کرنے کے لیے ہمیں انٹیلیکچولی بھی اور ادر وائز بھی ایمانداری کا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں اپنی ناقامیوں کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ان ان وجوہات کی بنا پر یہ یہ چیزیں نہیں ہو سکیں ان کے لیے وقت درقار ہے ان کے لیے قوت درقار ہے اور ریاست کی قوت سے بڑی قوت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اور جس طرح آج کل ایک پیچ کی بات کی جاتی ہے اگر اس کی موجودگی میں بھی کسی دوسرے پیچ کی ضرورت ہے تو پھر طف ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بالکل صحیح چوئی صاحب آپ نے درست فرمایا میں ایک بریک کی جانے بڑھوں گا بریک سے واپس آ کر سلنگی صاحب کا پوائنٹ ویو اس سارے معاملے پر لیں گے کہ یہ مافیاز کیا ہیں ان پر کریک ڈاؤن کے سر تک ممکن ہو پائے گا اور پھر کیا امران خان صاحب جو بھی سامنے آئے گا چاہے وہ اتحادی ہے چاہے حکومت جاتی ہے چاہے دوست ناراض ہوتا ہے چاہے جو مرضی ہوتا ہے وہ اس پر ایکشن لیں گے کیونکہ یہ توقعات ہیں قوم کی خان صاحب سے جب ہم ان کا سٹیچر دیکھتے ہیں اور ان کے وعدے کیے گئے دعوے دیکھتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہم نے عملی طور پر ہوتے ہوئے دیکھی نہیں جانگی ترین صاحب اگر دور ہوئے تو پھر وہ ملک سے چلے گئے اور اب جب اس بات کو عرصہ گزر گیا ہے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور تحقیقات کریں یہ ادارے ٹائم ویل ٹیل کہ یہ معاملہ کس طرح آگے بڑتا ہے بریک کے بعد سلنگی صاحب کا پوائنٹ او ویو لیتے ہیں ساتھ رہیے گا